اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لصدری ویسر لعمری و احل لقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم سلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ وسلم تسلیم ناظرین ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور جس کے تین حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ جس سے جملہ اسمیہ کی ابتدا ہوتی ہے اسے مبتدا کہتے ہیں وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور عام طور پر معرفہ ہوتا ہے دوسرا حصہ جو مبتدا کے بارے میں کچھ معلومات فرہم کرتا ہے اسے خبر کہتے ہیں وہ حالت رفع میں اور عام طور پر نقرہ ہوتی ہے اور جنس اور عدد میں جہاں تک ممکن ہو خبر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے اور تیسرا حصہ جو خبر کی تفصیلات فرہم کرتا ہے اسے متعلق خبر کہتے ہیں جو حالت نصب میں ہوتا ہے جب تک اس پہ حرف جارہ داخل نہ ہو اور جب حرف جارہ داخل ہو جائے تو متعلق خبر حالت جر میں چلی جاتی ہے اور عام طور پر ہمیں جملہ اسمیہ میں متعلق خبر حالت جر ہی میں ملے گی ناظرین پھر ہم نے دیکھا کہ اگر خبر یا متعلق خبر پر زور دینا ہو تو اسے مبتدا سے پہلے لکھتے ہیں اور اس سے خبر یا متعلق خبر میں تاقید کا مفہوم پیدا ہوتا ہے اور اسے خبر کو مقدم کرنا کہتے ہیں یعنی اسے اس کی اصل پوزیشن سے پہلے لانا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اگر مبتدا نہ کرا ہو تو اسے مؤخر کر دیتے ہیں یعنی اسے اس کی اصل پوزیشن سے کام از کام ایک سٹیپ پیچھے لکھا جاتا ہے اور اسے کہتے ہیں مبتدائے مؤخر اور ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف مشبہ بالفعل بعض دوسرے ناموں کی طرح یہ بھی نام مشکل لگ رہا ہے حروف مشبہ بالفعل لیکن یہ بہت سادہ اور بہت آسان ٹاپک ہے حروف مشبہ بالفعل کچھ ایسے حروف ہیں کہ اگر وہ جملہ اسمیاں پہ داخل ہوں تو اس کے مبتداء کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں انہیں حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں یہ ہیں اِنَّا اَنَّا كَأَنَّا لَاكِنَّا لَيْتَا لَعَلَّا اور بِعَنَّا یہ مختلف حروف ہیں اور ان میں سے ہر ایک حرف کا معنی مختلف ہے لیکن عمل سب کا ایک ہے کہ جملہ اسمیاں کے مبتداء کو حالتیں نصب میں لے جاتے ہیں ناظرین اب تک ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ اسمیاں کا مبتداء حالت رفع میں ہوتا ہے لیکن آج ایک نئی شرط آ رہی ہے کہ اگر جملہ اسمیاں میں حروف مشبہ بالفعل میں سے کوئی استعمال ہوگا تو پھر اس کا مبتداء حالت نصب میں چلا جائے گا تو آئیے اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں ناظرین شرکن کا مطلب ہے شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرنا شرکن اور اگر اس کو مبتداء بنائیں گے تو کیا بنیں گا الشرکو حالت رفع میں اور معرفہ ترجمہ کریں گے کہ شرک ہے کیا آگے اس کی خبر آ رہی ہے بہت بڑا ظلم ظلمن عظیمن ظلمن عظیمن یہ مرقب توصیفی ہے ظلمن موصوف ہے اور اس کی صفت ہے عظیمن بہت بڑا بہت بڑی زیادتی عظیمن جو صفت ہے یہ چاروں اعتبار سے جنس عدد وصت اور عرابی حالت کے لحاظ سے موصوف کے مطابق ہے یہ دونوں اسم مذکر ہیں دونوں واحد ہیں دونوں حالت رفع میں ہیں اور دونوں نقرہ ہیں تو خبر کی شرائط یہ پوری کر رہے ہیں کہ حالت رفع میں اور نقرہ ہو تو یہ بن گیا شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی زیادتی ہے اور ناظرین ایک ہم نے پڑا تھا لام تعقید ایک لام جارہ ہوتا ہے جو اسم پہ داخل ہو تو اسے حالت جر میں لے جاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کا یا کے لیے اور ایک لام ہم نے اور پڑا تھا اسے کہتے ہیں لام تعقید لام تعقید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے یہ اسم فیل یا حرف ہر کسی پہ داخل ہو جاتا ہے اور یہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا اور معنی کے لحاظ سے یہ اس میں تعقید کا مفہوم پیدا کرتا ہے زور دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی لیے اسے لام تعقید کہتے ہیں تو یہاں پہ داخل ہوا لام تعقید تو یہ بنا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اَشْشِرْكُوا لَظُلْمٌ عَظِيمٌ پہلے تھا کہ شرک اَشْشِرْكُوا ذُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بہت بڑی زیادتی ہے بہت بڑا ظلم ہے اور اب جب کہیں گے لَظُلْمٌ عَظِيمٌ تو کہیں گے کہ شرک ہے ہی بہت بڑی زیادتی اور اگر کہنا ہو کہ بے شک بلا شبہ یا یقیناً شرک ہے ہی بہت بڑا ظلم تو یہ یقین کے لیے یا شک کو دور کرنے کے لیے حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوتا ہے اِنَّا اِنَّا کا معنی ہے بے شک بلا شبہ یقیناً اور ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہر ایک کا معنی مختلف ہے لیکن عمل سب کا ایک ہے کہ یہ جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دیتے ہیں تو دیکھیں اِنَّا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے اور اَشْشِرْكُ یہ مبتدا ہے جملہ اسمیہ کا تو اِنَّا کیا کرے گا کہ مبتدا کو حالت نصب دے گا جو کہ پہلے حالت رفع میں تھا تو اَشْشِرْكُ سے حالت نصب کیا ہوگی اَشْشِرْكَ اور یہ اَلِفْ لَام کی حمزہ کی وصلی حرکت یہ ختم ہو گئے تو یہ بنے گا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ نَزِيم پہلے تھا اَشْشِرْكُ اب جب اِنَّا آیا تو یہ بن گیا اِنَّا شِرْكَ لَظُلْمُ نَزِيمُ کہ بے شک شرک ہے ہی بہت بڑا ظلم ناظرین یہ جو حروف مشبہ بالفعل ہیں یہ ہمارے لئے ایک آسانی بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمیں جملہ اسمیاں کے مبتدہ کی پہچان کروا دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدہ کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں تو جو اسم ہمیں حالت نصب میں ملے گا جملے میں ہم کہیں گے کہ یہی اس کا مبتدہ ہے ناظرین یہ اسم ہے اللہ یہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اسم علم ہے ذاتی نام ہے اللہ تعالی کا تو حالت رفع میں اور معرفہ تو مبتدہ بن گیا کہ اللہ ہے آگے اس کی خبر خبر ہے قدیر حالت رفع میں اور نقرہ جنس اور عدد میں مبتدہ کے مطابق قدیر قادر جون قدر ان کا مطلب ہے قدرت رکھنے والا اور قدیر ان کا مطلب ہے خوب اچھی طرح اختیار رکھنے والا جیسے سامی ان کا مطلب ہوتا ہے حون حون رکھنے والا جیسے عالم ان کا مطلب ہے علم رکھنے والا اور علیم ان کا معنی ہے خوب علم رکھنے والا اسی طرح یہ قادر ان سے قدیر ان ہے خوب قدرت رکھنے والا اب قدیر ان کے بعد آئے گی متعلق خبر ہر چیز پر ہر چیز یہ ہے شیون شیون کا معنی ہے کوئی شئے کوئی چیز اور اگر کہنا ہر چیز تو ہر کے لیے اسم آتا ہے کلن اور یہ اسم کلن جس اسم پہ بھی داخل ہوتا ہے تو خود اس کا مضاف بنتا ہے اور اسے اپنا مضاف الے بنا لیتا ہے یعنی مرقب اضافی اب مرقب اضافی کا قائدہ کیا ہے علی فلام کے بغیر اور عراب حل کا کلو اور شئی ان سے حالت جر شئی ان کلو شئی ان کا مطلب ہے ہر چیز اور اگر کہنا ہر چیز پر تو پر کے لیے حرف جارہ آئے گا علا علا حرف جارہ ہے جو اسم کو حالت جر دیتا ہے تو کلو سے حالت جر کیا ہو جائے گی کلی تو یہ بن گیا اللہ مبتدہ قدیر خبر اور علا کل شئی ان متعلق خبر اللہ ہے خوب قدرت رکھنے والا علا کل شئی ان ہر چیز پر اور اب اگر زور دے کے کہنا ہو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو پھر قائدے کے مطابق جس چیز پر زور دینا ہو اسے کیا کرتے ہیں مقدم کر دیتے اب ہم زور دینا چاہتے ہیں ہر چیز پر تو اسے کیا کریں گے مقدم کریں گے کام از کم جس پوزیشن پر یہ نمبر تین پر لکھا ہوا ہے خبر کے بعد تو اسے خبر سے پہلے لائیں گے تو یہ بن جائے گا اللہ علا کل شئی ان قدیر اللہ ہے ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا اور اب اگر کہنا ہو کہ بے شک بلا شبہ یقیناً اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو اس کے لیے حرف مشبہ بالفعل استعمال ہوگا اِنَّا اور اِنَّا کیا کرے گا جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالتِ نصب دے دے گا اور اللہ سے حالتِ نصب کیا ہے اللہ اس میں اللہ کی علف کی وصلی حرکت ختم ہو گئے تو یہ بن گیا اِنَّ اللَّهَ اب اِنَّ اللَّهُ یا اِنَّ اِنَّ اللَّهِ ہی نہیں پڑھ سکتے اگر کہیں لکھا ہوگا تو آپ کہیں گے یہ غلط ہے صحیح کیا ہے اِنَّا حرف مشبہ بالفعل مبتدا کو حالتِ نصب دیتا ہے تو حالتِ نصب کیا ہوگی اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ ہے علا کل شئی ان ہر چیز پر قدیر خوب قدرت رکھنے والا ناظرین ایک اس میں ہے انسان انسان کوئی انسان اور اگر اس کو مبتدا بنانا ہو تو کیا کریں گے علی فلام داخل کر دیں گے اور یہ بن جائے گا ال انسان مبتدا انسان ہے آگے اس کی خبر محضوف ہے عام ہونے کی وجہ سے اور اس کی متلک خبر کیا ہے کہ انسان ہے خسارے میں خسارہ خسرن خسرن کا معنی ہے خسارہ نقصان لاس اور اگر کہنا ہو خسارے میں تو میں کے لیے حرف جارہ کے آئے گا فی اور فی حرف جارہ ہے تو اس کو حالتِ جر میں لے جائے گا اور یہ بنے گا فی خسرن کسی نہ کسی خسارے میں کسی نہ کسی گھاٹے میں اور اگر کہنا ہو کہ انسان بالکل ہے ضرور ہے کسی نہ کسی خسارے میں تاقید کے لیے لامِ تاقید لامِ تاقید جو زبر والا ہوتا ہے اسم فیل اور حرف ہر کسی پہ داخل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا تو یہاں پہ لامِ تاقید داخل ہوا ہے فی پر تو یہ بن گیا لا فی خسرن الانسان لا فی خسرن الانسان جب ہوا تو اس کا اب مطلب ہوگا ہر انسان ہے ضرور ہے لا فی خسرن کسی خسارے میں نقصان میں اور اگر کہنا ہو کہ یہ بات یقینی ہے یقین کیسے آئے گا انہ سے اور انہ حرف مشبہ بالفعل ہے جملہ اسمیہ کے مبتدہ کو حالتِ نصب دے گا اور مبتدہ ہے الانسان تو یہ اس کو حالتِ نصب دے گا تو کیا بن جائے گا الانسان اور یہ الف لام کی یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو گئے بنا ان الانسان لا فی خسرن بے شک انسان ضرور ہے کسی خسارے میں اور اس سے پہلے کیا آیا تھا والاسری الاسرو کا مطلب ہے وقت زمانہ اور اگر کہنا ہو وقت کی قسم زمانے کی قسم تو اس سے پہلے وہاں جا رہا ہے گا وہاں جا رہا جو قسم کے لیے استعمال ہوتا اور وہ اس کو حالتِ جر دے گا تو یہ بن جائے گا والاسری وقت کی قسم زمانے کی قسم والاسری ان الانسان لا فی خسرن بے شک انسان ضرور ہے خسارے میں نقصان میں اور اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو اس کا جواب بھی اگلی آیت میں ہے اِلَّا اللَّذِينَ اِلَّا سَوَائِ اللَّذِينَ ان لوگوں کے آمَلُوا جو ایمان لائے وَآمِلُوا اور انہوں نے عمل کیے اَسْصَالِحَاتِ سَالِ نَكَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس خسارے سے بچیں گے اور ناظرین دیکھیں کتنی تعقیدیں ہیں اس میں ایک لامِ تعقید کہ ضرور خسارے میں ہے ایک اِنَّا اس بات میں شک نہیں یہ یقینی ہے اور پھر اس سے بھی پہلے قسم والاسری تین تعقیدوں کے ساتھ اور پھر اس سے بھی بڑی بات یہ دیکھیں کہ یہ کہنے والا کون ہے اگر میں آپ یا کوئی عام انسان کہہ رہا ہو تو پھر تو بندہ کہہ سکتا ہے وہ سکتا ہے ایسے ہی لیکن اگر کہنے والا بھی خالق کائنات ہو مالک کائنات ہو وہ کہہ رہا ہو تو پھر کیا اس میں کوئی شک ہے ناظرین زلزلتن کا معنی ہے زلزلہ اردو میں استعمال ہوتا ہے کوئی زلزلہ اور اگر کہنا ہو قیامت کا زلزلہ تو یہ مرقب اضافی ہوگا قیامت کا قیامت کے وقت کے لیے قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوتا ہے ساعتن ساعتن کا معنی ہے کوئی وقت لیکن جب اس کو معرفہ کرتے ہیں اس ساعتن تو اس کا مطلب ہوتا ہے قیامت کا وقت ساعتن کوئی وقت اور معرفہ کیا تو بن گیا اس ساعتن خاص وقت یعنی قیامت کا وقت اور اب کہنا ہو کہ قیامت کا زلزلہ مرقب اضافی مضاف علی فلام کے بغیر اور عراب حلقہ زلزلہ تو اور اس ساعتو مضافی لے حالت جر میں بنا اس ساعتی زلزلہ تو ساعتی قیامت کا زلزلہ یہ مرقب اضافی ہے اور اس کو مبتدہ بناتے ہیں مبتدہ حالت رفع میں اور معرفہ اس کا مضافی لے معرفہ ہے تو پورا مرقب اضافی معرفہ سمجھا جائے گا قیامت کا زلزلہ ہے کیا چیز آگے اس کی خبر آ رہی ہے شیعن عظیمن یہ مرقب توصیفی ہے شیعن کا منع کوئی چیز اور کیسی چیز عظیمن بہت بڑی ایک بہت بڑی چیز ہے یہ مرقب توصیفی کی شکل میں خبر ہے شیعن موصوف ہے اور اس کی صفت ہے عظیمن بہت بڑی یہ دونوں مذکر ہیں دونوں واحد ہیں دونوں نقرا ہیں علی فلام کے بغیر اور دونوں حالت رفع میں ہیں یہ یہ خبر ہے اور یہ مبتدہ زلزلہ تساعتی قیامت کا زلزلہ ہے شیعن عظیمن بہت بڑی چیز اور اگر کہنا ہو کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے تو اس کے لئے انہ آئے گا حرف مشبہ بالفعل اور مبتدہ کو حالت نصب دے گا مبتدہ کیا ہے زلزلہ تساعتی یہ حالت رفع میں تھا زلزلہ تو تو اس کو اس نے حالت نصب دے دی تو یہ بن گیا انہ زلزلہ تساعتی شیعن عظیم بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے موسیقی